میکس دیکھ لو آپ اس کے کم یہ یہ نا صرف ویڈیوز میں شریف لگتا ہے ویسے یہ بالکل بھی اب پتہ چلا کہ جب یہ ہیڈ پہ ہوتے ہیں تو اتنا تنگ کرتے ہیں اتنا شور مچاتے ہیں سارا دن گھر میں یہ کیا کار لیو ادھر سٹیچز دکھاؤ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو یار آج موفو کے الحمدللہ سٹیچز اپن ہو گئے ہیں ایک منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس سے پہلے یہ میکس آپ سے مل لو اس کا باہر آنے کا ٹائم ہو گئے اس وجہ سے آگے در دور میں بیٹھا ہوئے اجازت لے کے جائے کر تھی کہنا تو اجازت لیے بغیر بھاگ جاتا ہے سون رہا ہے میری بات پھر گیا میں تجھے سمجھا رہا تھا کہ اجازت لے کے جائے کر اور پھر تُو ایسی بھاگ گیا تجھے سمجھ نہیں آتی ہے ہلو تجھے کہہ رہا ہوں میں ہٹ جا ابھی تنگ نہ کر کجاب بیجتی ہے اس کو نا صاحب جی کو میں آج کل باہر تھوڑا کام ہی لاتا ہوں کیونکہ اس نے نا گندی حادث شروع کی جب بھی باہر کھولتا ہوں اس سیٹ پہ بھاگ جاتا ہے کبھی اس گراؤنڈ میں بھاگ جاتا ہے وہاں سے کبھی اس گراؤنڈ میں اتنی دور دور بھاگ جاتا ہے پھر وہاں سے اس کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے اس وجہ سے نا اس گندے بچے کو کھولنا تھوڑا کام کیا ہوا ہے اتنا ٹائم ہوگئے اس کو ابھی تک یہ ہی نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں جانا بات ہی نہیں سنتا بلکل بھی اس کو دیکھ دیکھ کے نا موفین بھی جیسے ڈور اوپن ہوتے ساتھ ہی باہر آنے کی کرتی ہے وہ بھی ہوئے ڈائیٹنگ پہ ہے تو دیکھنا دیکھنا پتہ نہیں کھا رہے یہ کھیر ہے میکشو بکریوں والے کام کیوں شروع کیوں ہیں تنے کھانے ہیں یہ والے تو کھا وہ خراب والے کھائی جا رہے ہیں سارے وہ سوک کے ہونے ہیں چھوڑ دے یہ دیکھنا سارا سوک کے ہونے ہیں وہ چھوڑ دے ان کی جان یہ والے کھالے تجھے جیسے گھر میں تو کھانا ملتا ہی نہیں ہے نا نہیں جب سے یہ گھر سے بھاگا تھا نا اس کے بعد سے میں نے اس کو پر تھوڑی سی سکتی کی ہوئی ہے کیونکہ ادھر ادھر پھر جب کہیں بھاگ جاتا ہے نا تو وہاں پہ کیٹس دیکھتا ہے اور کیٹس دیکھے پھر گھر سے بھاگ کے وہاں پہ جاتا ہے ان کی طرف وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو میکس دیکھ لو اب اس کے کام دیکھنا کہاں جا رہے ہیں اندر میکسو اس کو نا صاحب جی کو پھر پتہ نہیں بستی محسوس بھی نہیں ہوتی ہے اتنا روکتا ہوں نہ بھاگا کر نہ بھاگا کر پر یہ بات نہیں سنتا گندہ بچا اسی وجہ سے میں نے اس کو باہر بھی لانا کام کیا ہوئے تقریباً آج 2-3 ڈیس کے بعد لائے ہوں پھر بھی اس کا وہی کام ہے دونہ یہاں پہ رہے ہیں اب تو باہر جانے کے لائک ہی نہیں ہے جیسی تیری حرکتیں ہیں خود دیکھو اب کیسے سانس لے رہے ہیں اتنی دور دور بھاگ جاتا ہے پہلے میں سے پکڑ کے لائے ہوں ابھی اس کے بعد پھر دوبارہ بھاگ گیا تھا اس باری اتنی دور بھاگ گیا وہ دیکھو اس سائٹ پہ اتنی دور بھاگ گیا تھا وہاں سے پکڑ کے لائے ہوں اسے ایک تو ویسی وہ آج کل ہیٹ پہ آئے ہوئے جس کی وجہ سے تھوڑا سا گریسیو ہوا ہوا تھا اور اوپر سے میں نے ہلکی سے اس کے ٹیل پکڑ لی تو اس نے یہ حال کر دی ہے یہ دیکھو یہ یہ نا صرف ویڈیوز میں شریف لگتا ہے ویسے یہ بالکل بھی شریف نہیں ہے اور بہت سے بھائی کمنٹس میں پوچھتے ہیں اگر کیٹ سکریچ وغیرہ کر دے یا بائٹ وغیرہ کر دے تو اس کا کیا حال ہے انفرکشن وغیرہ تو نہیں ہوتا اگر تو آپ کی تو پھین نیچے آگیا تجھے اوپر چھوڑ کے آئے تھا جو تُنہے حرکت کیے نے تیرے پٹائی ہونے والی ہے اب دیکھ بھی رائے ہینڈ کی طرف لو جو سے تو صاحب جی کو واش روم آگیا تو اگر تو آپ کی کیٹ یعنی کہ ویکسینیشن وغیرہ ساری ہوئی ہوئی تو اس کی بائٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا بس آپ کو صرف پائیوڈین وغیرہ سے کلین کرنا ہوتا ہے اچھی طرح جا اس نے بائٹ کیا تو وہ زخم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہوتا اور اگر تو آپ کی کیٹ بیمار وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی بائٹ سے انفیکشن وغیرہ ہو سکتا ہے اگر وہ بلکل ٹھیک ہے اور ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لوگ بس بے فکر رہے ہیں اور پائیوڈین سے لازمی کلین کرنا تاکہ اگر تھوڑا بہت بھی انفیکشن ہونا وہ ختم ہو جائے کہہ رہا ہے واش روم اوپر سے دیکھنا خود گسے ہو کے بیٹھ گئے گندی شکل بنا لی ہے یہ جب گسے ہوتا ہے نا ایسے کی گندی شکل ہی بنا آگے بیٹھتا ہے میں تو نہیں اب تجھے بلا رہا نا میں تجھے بائی لے کے جاؤں گا نہ بلاؤں گا اور جنہوں نے کیڑ یہ کیٹیں رکھا ہوئے ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ گفٹ تو کیڑز کی طرف سے ملتے رہتے ہیں یہ تو ہمارے لئے گفٹ ہوتے ہیں نا جو تم لوگ فری میں دیتے رہتے ہو شرم کر لیے گھر میکس یہ ویسے نہیں اتنا مارتا بس اسے جب فل گسا آیا ہونا یا تو یہ ہیٹ پہ ہوتا اب مارتا ہے صرف اور موفین بھی ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ لوگ ابھی چل کے دکھاتا ہوں موفین کو اوپر روم میں رکھا ہوئے ہیں اور ابھی تو اس کی میٹنگ نہیں کروا سکتے نا کیونکہ موفو کی حالت کا آپ لوگ کو بھی پتہ ہے حالانکہ ماشاء اللہ آپ حالت کافی ٹھیک ہو گئے اور ویسے بھی اب بہت کم چانسز ہیں کہ میں موفین کی میٹنگ کرواؤں گا کیونکہ میرا نہیں دلکارہ اس کو دوبارہ تکلیف دینے گا مفورانی ان دونوں نے اتنا تانگ کیا ہوئے میکس موفین نے اتنا تانگ کیا ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں کیونکہ موفین بھی ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے اور میکس بھی ہیٹ پہ آئی ہوئے پورے گھر میں اس نے اتنا شور مچائے ہوئے سارا دن سارے رات میاؤں 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 کرتی رہتی ہے میکس تو پھر بھی تھوڑا کام کرتا ہے پر موفین بہت زیادہ بولتی ہے اتنا اتنا بولتی رہتی ہے ہر ٹائم بولتی رہتی ہے ہاں ہاں اب کیا ہے اور ان دونوں کو پھر لگ لگ رکھنا پڑتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کو جب لگ لگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں پتہ نہیں کیوں لگ لگ رکھا پھر وہ اتنا بولنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ابھی بیچاری کی ایج بھی کم تھی تقریباً 11 مانتو ایج ہے اور ابھی سے میں سپریگ کروانے کا دل بلکل بھی نکا رہا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو سپریگ نہیں کروایا مجھے بلکل بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہیڈ میں کیا کچھ ہوتا ہے اب پتہ چلا کہ جب یہ ہیڈ پہ ہوتے ہیں تو اتنا تنگ کرتی ہیں اتنا شور مچاتے ہیں سارا دن گھر میں ہاں اپنی صحت تو دیکھ لے پہلے ٹھیک تو ہو جا اب تو نہیں میں اس کی میٹنگ کروا رہا کیونکہ بہت ہے یعنی کہ جیسے اب اس کی سرجری ہوئیے نا تو آپ کافی ڈال لگتے گئے اگر نیکس ٹائم بھی میٹنگ کروایا اور پھر وہ آل ہو گیا بس مجھ سے ایک گلتی ہوگی سرجری کے ٹائم اس کا سپریگ بھی ساتھ کروا لینا تھا پر وہ نہیں کروایا اگر سپریگ کروا دیتا تو یہ ان کا ہیڈ پہ آنا بند ہو جاتا ہے اور میرا بھی دل نہیں کہا رہا تھا سپریگ کروانے گا میں نے کہا بیچاریا بھی چھوٹی سیا اور ابھی سے اس کو سپریگ کروا دوں گا پہلے تو یہ سوچا تھا جب یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی 3-4 مانس کے بعد اس کی میٹنگ کرواؤں گا تو انشاءاللہ کیٹنز ٹھیک ہو جائیں گے اور ڈوکٹر نے بھی یہ کہا تھا نیکس ٹائم جب اس کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ کیٹنز ٹھیک آئیں گے اور باقی تو ماشاءاللہ اب اس کے سٹیچیز جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اوپن ہو گئے ہیں اور زخم جو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گئے صرف اندر سے ایک سٹیچ خراب ہوا ہوا تھا تو جب سے اس کے سٹیچیز اوپن کروائے ہیں ایک جو سٹیچ خراب تھا وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اور جب باقی سٹیچیز تھے وہ بھی 70-80% تک ہیل ہو گئے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو وہ دیکھنا میں جب سے موفین کو لے کے آئیں یہ ہیٹ پہ تو آپ بھائیے ہیں اس وجہ سے آپ پتہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہیٹ پہ کتنا تام کرتے ہیں پہلے تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا حالانکہ میں تو سب کو یہ سجاج کروں گا میل کیر لیلیں کیونکہ وہ ہیٹ پہ آتے ہیں لیکن زیادہ شور نہیں کرتے فی میل کیر سو بہت شور کرتے ہیں یہ کیا کہا لیو ادھر سٹیچیز دکھاؤ یہ دیکھو ہے یہ سٹیچیز ہیں اس کے یہ صرف ایک اوپر سے یہ والا خراب ہوا تھا اور وہ ابھی ہیل ہو رہا ہے اور باقی یہ پیچھے سے سارے بیک سے ٹھیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھو میرے کیا حال کیا میرے مارہ ہے ایک بار ہی ٹھیک ہو جائے نا پھر اس کے پٹائی کرنی ہے اس کی میں تجھے شکیطیں لگائی جا رہا ہوں تو یاد رکھی جب ٹھیک ہو جائے گی نا پھر اس کی جا کے پٹائی کرنی ہے اور بلکہ ابھی تو وہ دور میں بیٹھا ہوگا یہ دیکھو یہ بیٹھا ہوگا میں نے کہا تھا نا یہ بھی باہر ہی بیٹھا ہوگا نہیں باہر نہیں جانا باز آجا ہاں کیا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے تو چلا جا میں نے تجھے بلا رہا دورین تو پھر یہ بھی مجھے نہیں پتا یہ ہیڈ پہ کتنا ٹائم رہتی ہیں وہ بھی مجھے ایک میٹس میں لازمی بتا دینا کہ ایک فیمیل کیڈ سے ہیڈ پہ کتنی دیر تک رہتی ہیں اور مجھے یہ بھی بتانا اگر کسی کی کیڈ کا سی سیکشن ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی کیڈ نے صحیح ڈیلیوری کیا تو وہ بھی لازمی مجھے کمیٹس میں بتا دینا کہ ایک بری سی سیکشن کے بعد نور میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے نہیں وہ تو ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کیٹنز کی اس وجہ سے دیتھ ہوتی ایک تو گرمی کافی تھی اور دوسرا موفین فرس ٹائم یعنی کہ پریگنٹ ہوئی تھی اس وجہ سے فرس ٹائم جب کیڈ پریگنٹ ہوتی ہے تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ کیٹنز کی دیتھ ہو جائے اندر کیونکہ ان کو صحیح طرح کیئر نہیں کرنے آتی ہوتی تب اگر ویڈیو چلگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل ہان اینڈ میچ اینڈ موفین کو سبسکرائب لازمی کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ